وَإِذَا مَرْضَ فَعُدُوَ جَبْ بِمَارَ پڑھ جائے تو عیادت کرے مغاپ رسی کا یہ حکم فرد قفایہ کے طور پر ہے یا استخلاف کے طور پر ہے بخار رحمہ اللہ کا رجحان کیا کہ یہ فرد ہے ہے نا اس لئے انہوں نے باب قائم کے باب و جوبی عیادت المریض یعنی مریض کی عیادت کے واجب ہونے کا بیان باب حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ لیکھتے ہیں کہ قال ابن بطال ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا اس بات کا احتمال ہے کہ عمر یعنی حکم وجوب کے لئے ہو یعنی کفایہ کے طور پر فرد کفایہ کے طور پر جیسے موگے کھانا کھلانا ہے قیدی کو چھوڑانا ہے اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ استحباب کے لئے اور ندب کے لئے الفت اور محبت پیدا کرنے کے لئے اس کو ربھارنے کے لئے جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ندبی کے لئے ہے لیکن بعض کے حق میں یہ موجوب کے درجے کو پہنچ سکتا ہے کوئی دیکھ رہے ہیں لے والا نہیں ہے ایک ہی آدمی ہے یہ کچھ ہی لوگ ہیں جو دیکھیں گے تو ایسی صورت میں اعادت کرنا بیمار پروسی کرنا کیا ہے فرد ہوگا امام ناظر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ فرد کفایہ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن فرد اعیان نہیں ہے اس پر اتفاق یعنی متعین طور پر فرد نہیں ہے اس پر اتفاق دیکھیں تو اب یہ جو عمل ہے بیمار پروسی کا یہ بہا اہم عمل ہے اور اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے تو اہمیت کی اس لئے میں ایک مشہور حدیث معلوم ہے کہ مبیس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جلی اقول یوم القیامہ یابن آدم برشتو فرمت عدن قیامت قدیم اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی تو قال یا رب کیف اعودکو انتا رب العالم میری رب میں تیری عادت کیسے کہتا جب تو رب العالم سب کو پاننے والا دیکھنے والا تو ہے قَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِ فُلَانَ مَرِضِ کیا تجھے معلوم نہ ہوا کہ میرا فرابندہ بیمار ہوا فَلَمْتَعُدْو تُو نے اس کی عادت نہیں کی اَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْءُتَ وَجَتْتَنِ عِنْدَ اگر تُو نے اس کی عادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا اے نا تو اپنی عادت سے تابع کیا ہے اس سے اہمیت کرنا سے کر سکتے اور پھر یہ بھی اہمیت کا پہلی ہو کہ خاص طور پہ پوچھ رہا لگ ہے نا تو اس سے اور اہمیت اجاگر ہوتی ہے بیمار پرسی کرنا بیمار کے لیے بھی مفید ہے بیمار پرسی کرنے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہے بیمار پرسی کرنے والے کے لیے کیا فائدہ ہے ایک فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کیا ہے وہ کہ عود المریض والتبع الجنائز تذکرکم الآخرة مریضوں کی یادت کرو اور جنازے میں شرکت کرو یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی یہ مسئلہ احمد کی صحیح روایت اس کے علاوہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان المسلم اذا عاد آخاو المسلم لم يزل فی خرفت الجنہ حتی رجع جب کسی مسلمان کی یادت کرتا ہے کوئی مسلمان تو برابر جنت کی تازہ پھلوں کے چننے میں لگا رہتا ہے جب تک کہ لوٹ نہ آئے اس سے اضافہ کرتے رہتا ہے جب تک یادت میں رہیں گے اسی طرح ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم نے مرویہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کی یادت کرے یا اپنے مسلمان بھائی کی اللہ کے لیے جو بھائی ہے اس کی زیارت کرے یعنی اس سے ملقات کے لیے جائے ایک موکان پکارنے والا پکارتا انتیبتا اللہ تعبہ مشیہ گتوری اچھا تیرا چننہ بھی اچھا رطول جنت میں اپنا اکٹکانہ بنا لیا تو تھوڑی سے محنت کرنے کے پر اتنی بڑی بشارت اور فضیرت ہے اس کے دعاوہ یہ ترمیزی کی روایت تھی اور ابن ماجہ وغیرہ کی سنن میں ایک اور روایت ہے مسلم سننی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے دعایں خیر کرتے اور شام میں کرے تو صبح تک اور جنت میں اس کے لئے ایک باغ ہوگا اس کی بنیار پر ٹھیک ہے ایک اور روایت ہے مشہور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پات چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو کر لے وہ اللہ کے بھرمین میں ہے وہ کی بات جو کسی مریف کی عادت خرج مع جنازہ جنازہ کے ساتھ نکلے یا خرج غازیہ اللہ کے راستے بڑھنے کے لئے نکلے یا کسی امام کے پاس جائے حاکم کے پاس اس لیے اس کی عزت اور توقیر کرنے کے لئے یعنی اس کو یہ حساب دلانے کے لئے آپ ہمارے امام ہیں قسمیت سے اور کوئی مقصد نہیں ہو یہ سب وہ نہیں کر رہا ہے مفاصد ہے کچھ نہیں کرنے سے تو گھر میں سکون سے بڑھ جائے لوگوں سے محفوظ رہے اور وہ لوگوں سے محفوظ رہے یہ چارے پانچوں قسم کے لوگ کیا ہے اللہ کی زمارت میں مسند کی روایت ہے یہ سیدنا عبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا من اسبح من قبلیو مسائمہ آج کی صبح کس کی عوضے کی حالت میں ہوئی ہے اب وقت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں میری پھر پوچھا من اتعام من قبلیو مسکینہ آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے ہے نا تسکیہ کے باپ میں تسکیہ کے تو پر اس کو یاد رکھنا ہے یہ بھی زندگی کے روز بردہ کے کاموں میں سے کام ہے اس کے بات کا من تبع من کم اليوم جنازہ آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے من آدھا من کم اليوم مریضہ بس تو ہر دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع تحادی الخصال قطو فی رجل فی یوم اللہ دخل الجنگ اگر کسی تو کسی آدمی میں یہ ساری خسرت جمع ہو گئی تو وہ جنت کی جنت مداتن ہوگا ہے نا تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور کسی مسلمان قیادت کرے نیجی کی امیت کرتے ہو تو ستن سال دور کر دیتا جہنم کر دی جاتا یہ ضعیف روایت اور بھی ضعیف روایتیں تو عیادتِ مریض مصطحب ہے یا فردِ قفایہ ہے نا احمیت اس کی بہت ہے احمیت کے سلسلے میں وہ روایت یاد رہے اور فضائل بھی بہت سارے تو فضائل کی یہ روایتیں کئی ہمارے سامنے آئی ہیں ہے نا اب کہہ رہے کہ عیادت کے کچھ آداب ہیں جن کو ملہوض رکھنا چاہئے تو اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ نیت کر لے آدمی کیسے لیے جا رہا ہوں کیسے لیے نیت ہونے ضروری ہے کیا ہے کہ نیت کریں گے حقوم ہے اعتراب کی نیت کوئی دنیوی غرص ہے ہم نہ ہو اس کے بعد کیا کہ مناسب وقت کا انتخاب کے جائے جانے کے لیے ایسا نہیں کہ عیادت کرنا ہے بہت بڑا کام ہے فضیلت والا کام ہے تو جب موں میں آئے پہنچ گئے ہم تو ایسا نہیں کہنا مناسب وقت کا اب یہ جو مناسب وقت ہے یہ کون سا ہے ہم 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 کہتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے عیادت کے لیے کوئی خاص دن متعین لیکھا جائے اور کوئی مخصوص ہے وقت بھی متعین لیکھا جائے ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَمْ يَكُرْ مِنْ حَدِهِ عَلِيْسَ صَلَىٰةُ وَسْسَلَامَ اَيَّ خُسَّ يَوْمُ مِنْ مِنَ الْأَيَّامِ بِعِبَادَةِ بِعَادَةِ مَرِضِ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے مریض بِعَادت کے لیے کسی دن کو خاص کر لیا کہ نہیں فلا دن ہی جائیں گے وَلَا وَقْتَ مِنَ الْأَوْقَاتِ نہ کوئی وقت آپ نے متین کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل اور رات میں کبھی بھی عادت کو مشروع کیا ہے کسی وقت یہ بات تو کہ اس لئے کبھی بھی جا سکتے لیکن اس سلسلے میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ وہ وقت مریض یا اس کے اہل خانہ کی پریشانی اور تکریف کا نہ ہو نہیں ایسے وقت میں نہیں جائے کہ پریشان ہو جائے مریض بھی آرام کا وقت ہو مناسب وقت کے انتخاب کے سلسلے میں مقامی حالات اور عرف کا اعتبار کیا جائے تو کونسا وقت تو عمومی طوپے لوگوں کے یہ خالی وقت ہوتا ہے یا نہیں مشغولیت کا نہیں ہوتا وغیرہ تو ایسے وقت کے انتخاب کریں گے تو اب جیسے اثر کے بعد کا وقت کا ہے نا تو ہمارے یہاں کی عرف کے اعتبار سے چلے گا تو اس لئے مختلف لوگوں سے مختلف باتیں آئیں اسراف میں تو کسی نے کہا کہ دن کے دونوں کے دارے یہ صبح ہے اور شام کو کرنا ہے کسی نے کہا کہ گربی میں دوپر کے بعد کرنا چاہیے وغیرہ تو مطلب کیا ہے ان عرف کا اعتبار ہر جگہ کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ تین دن کے بعد کرنا چاہیے تو اس لئے میں عبر ماجہ کی روایت ہے کہ تین دن کے بعد لیکن یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے اور مطلوق رابیس مربی ہے ٹھیک ہے جس طرح ریاضت کرے کسی خاص وقت یہ دن کی تقسیص نہیں ہے اسی طرح ریاضت کرے کسی مخصوص قسم کے مرد میں انترہ ہونے کی بات بھی ثابت نہیں ہے یعنی فلا بیماری میں پڑے تو فلا میں تو نہیں لیکن ایک بات یہ تو ضرور ہے کہ بہرحال بیماری ہونی چاہیے ہو یعنی اب سردی زکام ہے اگر کسی کو تو یہ گھر میں رگنے وگنے کا مسئلہ تو نہیں ہے ایک عام چیزے جو حمومی طور پر پیش آتی ہے اور جس کو بیماری کے طور پر لیتے بھی نہیں ہیں تو اس نہیں باقیت ہے جس کو بیماری سمجھتے لو اور جس کی وجہ سے آدمی بستہ پر پڑ جاتا ہے یا کم از کم گھر میں مہتد ہو جاتا تو ایسی بیماری اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اب کرونا کا مسئلہ ہے اس وقت کوئی ایسا مرید ہو جائے تو کیا کریں گے ہے نا تو اب یہ یہی مسئلہ ہے کہ صرف میں سارے مسئلے پر گفتگو ہو چکی ہے کچھ کی انہوں نے ہمارے لئے چھوڑا نہیں ہے ہے نا تو بعض علماء نے کہا کہ جس کی آنکھ آئی ہو آشو بے چشم جس کو ہو اس کی آنکھ تو نہیں کرنے چاہیے تو یہ بات علماء کی رائی ہے برات ہے نا تو اب یہ تحقیقات تو تجریبات اپنے اپنے ہوتا ہے نا کچھ لوگ کچھ جس سمجھتے کچھ لوگ کچھ اور سمجھتے آدمی اپنے اپنے علم کے مطابق گفتگو کرتا حضرت زہد بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے کہ عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجعن کانا بی عینیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کی آنکھ میں تکلیف کیجئے آنکھ میں تکلیف کون سے لے گی یہ صحیح روایت ہے ٹھیک ہے اور ایک روایت آئی ہے کہ تین قسم کے لوگوں کے لیے یہ عادت نہیں کی جائے گی آنکھ کس کی آئی اس کی بی عادت نہیں کی جائے گی ایسی روایت کیا ہے ضعیف ہے ٹھیک ہے ایک بات یہ ہے اس سنے میں کہ جس مریض کی عادت کی جا رہی ہے ضروری ہے کہ اسے عادت کا علم نہیں ہو سمجھے نا تو اب دو مقاصد ہیں ایک تو تعلیق قلب ہے جوڑونے کا دوسرا مقصد دعا کرنا ایک مقصد تو ممکن ہے حاصل نہیں ہو اس وقتی طور پر باتیں پتا جا سکتا ہے ہے نا لیکن دوسرا مقصد تو حاصل ہوگا نا کیا دعا کرنے کا تو علم کا ہونا ضروری نہیں ہے نا مقاری نے باب قائم کے بے ہوش شخص کی عادت کا باب بے ہوش شخص کو تو عادت علم نہیں ہوگا تو بے ہوش شخص کا بھی یہ بھی عادت کی جا سکتی ہے اس کے بعد جائیں تو پوچھنا چاہیے حوال لینے چاہیے نہیں گئے تو کہ کیا ہے کیسے حالات ہیں اب کیا کیفیت ہے وغیرہ اور بھی حالات کے مطابق ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسلے میں روایت نقل کی ہے کہ فی وجعہ اللذی توفیہ فی فقال الناس یا اب الحسن ایف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے حضرت ابو علی رضی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسے ہوئے کیسے حالات تبھی کیا کیفیت ہے تو یہ پوچھنا چاہیے حفظ محضر کہتے کہ اس کو علم ہونا اس کے حال کے بارے میں پوچھنا چاہیے اس لیے کہ جب یہ بات مرید کو پہنچے گی کہ دریافت کیا گیا تو اس کو خوشی ہوگی تری خبرگیری کی لوگوں کو میرے بارے میں فکر ہے اس کے بعد کیا دعا وغیر کرنی چاہیے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کافر کی عادت کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو کافر کی عادت کریں گے اس وقت جب کی ہدایت کیوں گی تو اس کے لئے اگر ہدایت کی امید کر رہے تو کرنا چاہیے نبس اللہ علیہ وسلم لے کہ یہودی لڑکے کی عادت کی اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا یہ صحیح روایت ہے یہ اب رہا مسئلہ عادت ہے بیداتی کی عادت کا کیا کرنا چاہیے تو امام برود دقیقی لعید رحمہ اللہ نے کہا کہ مسئلہت کے عادت بارک جائے مسئلہ بھی چلے گئے مسئلہت کا مسئلہت اگر عادت کرنے میں ہے اس کی بھلائی ہم اس کو اپنی طرف مائر کر سکتے ہیں صحیح بات پہنچا سکتے ہیں تو سیادتا نہیں چاہیے اور اگر یہ سمجھ رہے کہ نئی کرنے سے اس کو اثر ہوگا دولی بڑھنا آنے سے بائیکارٹ کرنے سے اثر ہونے والے تو بائیکارٹ کریں گے تو ہماری یہاں کی ہماری یہاں کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے اس لیے کہ ہم کیا ہیں اقلیت میں ہیں تب وہاں گئے کچھ کھانے پینڈے کو دیا گیا تو کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے تو بعض لوگوں کی رائی ہے کہ اگر کھالی ہے تو سواب چلا جاتا یہ سب مسائل گزر چکے ہیں سب پر غور و فکر کیا لوگ رہے علماء نے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کھانے پینے کو دے تو کھا سکتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے اب گئے مریض کے پاس تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹھ گئے اتنی دیر نہیں بیٹھنی چاہیے کہ مریض زچ ہونے لگے اور گھر والوں کو تکلیف ہونے لگے اصل تو یہی کہ یہ احوال پوچھا آگئے بعض لوگ ایسے ہو سکتے کہ جن کے بیٹھنے کو مریض پسند کر سکتا ہے جس کی موجودگی اس کے لیے مرد کی تخفیب کا سبب بن سکتی ہے تو ایسے شخص کو بیٹھنا چاہیے اپنے کے مردیز کے سامنے اچھی باتیں کرنے چاہیے ہمارے ساڑھوں